اعوذ باللہ من الشہدوان وظیم بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم گجرات ویدان سوال الیکشن سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے ایک اہم خبر لے کر آپ کے سامنے حاضر بے ہیں گجرات ویدان سوال الیکشن سے سورت ایسٹرٹ سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر جناب بیرشرو سرد دین عبیسی صاحب نے وسیم خوریشی صاحب کو اپنا امیدوار بنا کر میدان میں اتارا ہے جب سے امیدوار کا اعلان ہوا ہے تب سے لے کر آج تک وسیم خوریشی صاحب لگتار عوام کے بیچ نظر آ رہے ہیں اور اسی عوام کے دنیان میں رہے کر وسیم خوریشی صاحب آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اسی کے چلتے کانگریس پارٹی کا خیمہ دھیرے دھیرے خالی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آج جس طرح سے لوگ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کا بی ٹیم کہہ کر مجلس کو بدنام کر رہے تھے ان کا ہی خیمہ بی ٹیم کہتا کہتا بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوتا چلا گیا اور آج بھارتی جنتہ پارٹی کی آدھے سے زیادہ کی کانگریسیوں سے بھری ہوئی ہے کیونکہ آج جس طرح سے کانگریس پارٹی مجلس پر یہ انظام لگاتی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی اگر کوئی بی ٹیم ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی ہے لیکن ان کے ہی نیتہ ان کے ہی لیڈر اور ان کے ہی ایم ایل اے بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اور آدھے سے زیادہ ایم ایل اے کینڈیڈیٹ اور ایم ایل اے خود جا کر بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھام رہے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو مضبوط بنا رہے ہیں لیکن لوگ ستہ کے گرور میں آ کر ستہ کو حاصل کرنے کے خاطر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں اور وصیم خوریشی صاحب جس طرح سے آج آپ کام کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے جب سے مجلس نے وصیم خوریشی صاحب کا اعلان کیا ہے کہ وہ آنے والے ویدان صبح الیکشن سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے کینڈیڈیٹ سورج ایسٹ سے ہوں گے تب سے لے کر آج تک لگتار وصیم خوریشی صاحب اپنی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو مضبوط بنانے کے ارادے سے لگتار کام کر رہے ہیں اور آج لگتار لوگ مجلس میں شامل ہونے کا قارن وصیم خوریشی صاحب ہیں کیونکہ وصیم خوریشی صاحب ایک اچھے شوشل ورکر مانے جاتے ہیں گجرات میں انہی کے چلتے آج مجلس اتحاد المسلمین پارٹی میں کانگریس کے دیگر حضرات مجلس میں شامل ہو رہے ہیں اور کانگریس پارٹی سے استفاہ دے کر لگتار مجلس کا دامن تھام رہے ہیں اور آنے والے ویدان سباہ الیکشن میں انشاءاللہ سورت ایسٹ سے وصیم خوریشی صاحب کی جیت ہوگی تو آپ ان کے لئے دعائیں کریں اور مجلس سے جڑی ہوئی چھٹی بڑی خبروں کو دیکھنے کے لئے براہ مربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکر